اسلام علیکم گریلو پمانے پہ مرگ بانی یا بیک یارڈ چکن ریزنگ کے حوالے سے اگر خوراک کی بڑتی قیمتیں آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہیں تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے ویسے تو متوازن غزہ کی امیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن اپنے چکنز کی کارکردگی پہ پانچ سے سات فیصد سمجھوتا کر کے ہم یہ منصوبہ بندی کر سکتے ہیں کہ بالکل ہی مفت میں ملنے والے یا کم قیمت غزہی اجزاء کو استعمال میں لاکر مرگیوں کے لیے خوراک کے خراجات میں کم ہی کی جائے ویڈیو میں جن اجزاء کا ذکر کیے جائے گا ان میں سے جو بھی آپ کو بہ آسانی دستیاب ہو اسے چکنز کی غزہ کا حصہ بنانے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں اگر آپ کو قریبی بنانا ٹرنک دستیاب ہے یعنی کہ کیلے کے تنے دستیاب ہیں تو یہ آپ کے چکنز کے لیے فائبر، فیٹ، پروٹین، منرلز، پوٹاشیم اور بہت سے ویٹامنز کا ایک اہم اور سستہ ترین ذریعہ ہوتے ہیں اس لیے ان کو اس طرح سے کاٹ کے کسی ایک برطن میں اس طرح سے ڈالنے کے بعد ان کو مزید گرائنڈ کرنا اور انہیں اپنے چکنز کی غزہ کا حصہ بنانا یا پھر ان کے اندر کچھ خوراک شامل کر کے یہ انہیں آفر کرنا یہ یقینی طور پر آپ کو یہی نتائج دیں گے جن کا میں نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا تو یہ بھی آپ کے چکن کی فیڈ کاسٹ کو کم کرنے میں اہم کرداردہ کرتی ہے قریبی گوشت والی شاپ سے، ریڈی سے آپ ان سے چھچڑے لے لیتے ہیں ایسے گوشت کی باقیات لیتے ہیں جو سیلبل نہیں ہیں جو انسانوں کے کھانے کے لیے مناسب نہیں ہیں انہیں آپ اپنے پاس لاکے انہیں کسی ڈوری سے باندھ کے یا کہیں پہ رکھ کے کسی ایسی جگہ پہ کہ جہاں مکھیوں کی رسائی ہو ان سے میگٹس، لاروی، انڈے، فری پروٹین یہ اپنے چکن کے لیے بہت آسانی مہیا کر سکتے کہیں پہ قریبی کوئی ایسی شاپ دستیاب ہے کوئی ایسا ریڈی والا ہے کوئی ایسا سورس ہے کہ جہاں پہ وہ سبزیاں وغیرہ سیل کرتے تو لازمی طور پہ ان کے پاس باقیات موجود ہوتی ہیں جو وہ کٹ کر کے ایک سائیڈ پہ کر دیتے ہیں یا کنزیومرز کے لیے گاہکوں کے لیے وہ مناسب نہیں ہوتی تو وہ آپ ان سے یا تو بلکل مفتمے یا سستے دامو پر چیز کر سکتے آپ ان کے پاس ایک ٹوکری رکھ لیں اور آپ ان سے ریکویسٹ کر لیں کہ بھائی جا جو بھی گن دو آپ اس میں ڈالتے جائیے گا میں شام کو آکے لے کے جاؤں گا اسی طرح گروسری شاپ پہ اور اگر آپ کے پاس کاؤڈ ڈنگ دستیاب ہے کہیں پہ بھی گوبر دستیاب ہے تو اس کو لازمی بروئکار لائیے گا اپنے چکنز کے حوالے سے اس میں ایسی چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں اگتی ہیں کہ جو گزائیت کے لحاظ سے گزائی اجزاء کے لحاظ سے بہت زیادہ خاصیت رکھنے والی بہت زیادہ اہمیت رکھنے والی ہوتی ہے اس کے علاوہ ان میں پانی لگا کے یا کسی اور دوسرے میٹھن کے ذریعے آپ ان میں بھی لاروی اور میگٹس وغیرہ پروڈیوس کر سکتے ہیں جہاں پہ بھی آپ چکنز رکھیں وہاں پہ باہر کی جانب یا بالکل چکن کوپ کے قریب آپ کسی ایسی کیاری کا کسی ایسی جگہ کا لازمی طور پہ بندوبست کیجئے گا کہ جہاں پہ جڑی بوٹیاں اور اس طرح کی کراپس لگا سکے آپ اس سٹیج کے اوپر یہ والی کراپس یہ والی فصلے بہت زیادہ اپنے در غزائی اجزاء کو سموکے چل رہی ہوتی ہیں اور یہ آپ اپنے چکنز کی جب غزائی کا حصہ بناتے ہیں تو لازمی طور پہ آپ کی جو فیڈ کا سٹاری ہوتی ہے جو آورال ٹوٹل فیڈ ہوتی ہے اس میں آپ کو کمی محسوس ہونے لگ جاتی ہے لہسن کی یہ والی سٹیج ہے کہ جس میں وہ گرینش ہوتے ہیں یہاں پہ آپ اپنے چکنز کی غزائی کا حصہ بناتے ہیں تو بہت سے منرلز بہت سے ویٹامنز ہمارے چکنز کو حاصل ہوتے ہیں ایسا کمپوسٹ بنانا کہ جہاں پہ گڑا کھود کے آپ اس میں پتے وغیرہ دبالیں اور اس کو کور کریں تو یہ بھی چیز جب بعد میں یہاں پہ آپ کے چکنز آتے ہیں اس کو کھرچتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ غزائی اجزاء دستیاب ہوتے ہیں سورج مکھی کے پھول وہاں پہ لازمی طور پہ اگھالیں اس کے بیج لازمی طور پہ وہاں پہ لگائیں جیسے ہی آپ کے چکنز یہاں آکے چونچے ماریں گے ان کو کھرچیں گے ان کو کھائیں گے تو ان کو بہت زیادہ غزائی اجزاء دستیاب ہوں گے پانی کے کنارے جوہر یا طلاب کے کنارے اس طرح سے جو پودے لگے ہوتے ان پودوں کو اکھار کے اپنے چکنز کے میٹابولیزم کو یعنی کہ ان کے جگر کو بہترین رکھنے کے لیے جگر کی جو اندر کی جنب جو اس کے کام ہوتے ہیں ان کو بہتر عالت میں رکھنے کے لیے یہ ایک اہم چیز آپ کے پاس دستیاب ہوتی ہے مختلف دالوں کو عبال کے چکنز کی غزائی کا حصہ بنانا مختلف بیجوں کو اور اس کے علاوہ انڈے کے چھلکوں کو سیلڈ کو ان کے اندر انرجی کا وہ لیول موجود ہوتا ہے فیش کی جو باقیات ہوتی ہیں ان کا اپنے چکنز کی غزائی کا حصہ بنانا انہیں وہ والی انرجی وہ والی کیلوریز پروائیڈ کرتے ہیں جو فیڈ سے حصل ہوتی ہیں گننے کے رس کو اچھی طرح سے گرم کرنے کے بعد اس کی یہ والی شکل لانے کے بعد اس کو اگر ہم چکنز کی غزائی میں شامل کرتے ہیں تو یقینی طور پر وہ والے غزائی اجزاء حصل ہوتے ہیں جو آپ کے چکنز کی اورال فیڈ کاسٹ کو کم کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اپنے چکنز کو مختلف ڈیزیز سے بچانے کے لیے ان کے اندر انرجی کا لیول برقرار رکھنے کے لیے حلدی دہی اور بہ آسانی دستیاب ہونے والے ایلو ویرا کا استعمال کرنا یہ آپ کے چکنز کی نا صرف فیڈ کاسٹ کو کم کرتا ہے بلکہ ان کے انرجی لیول کو اور ان کی کوت مدافت کا جو میار ہوتا ہے اس میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرتا جا رہا ہوں کہ ان میں سے جو بھی آپ کو دستیاب ہے آپ جب بھی اسے اپنے چکنز کی غزہ کا حصہ بنائیں گے آپ کو واضح طور پر چوبیس گھنٹوں کے بعد یا ایک ہفتے کے بعد یا دو ہفتوں کے بعد جب آپ انہیں ایبزرد کریں گے تو آپ کو فیڈ کاسٹ کم ہوتی نظر آئے گی پہلے کی نسبت کیونکہ یہ تمام چیزیں اپنے اندر ان غزہی اجزاء کو سماتی ہیں کہ جو آپ کے چکنز کی انرجی کا لیول پورا کرتی ہیں پروٹین کا لیول پورا کرتی ہیں اگر آپ اپنے چکنز کو سپینچ دیتے ہیں اگر آپ انہیں پالک دیتے ہیں دن میں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے یا پھر ایج کے ساب سے بیس سے پچیس منٹ کے لیے تو اس کے اندر بھی موجود جو انرجی کا لیول ہوتا ہے یہ آپ کے چکنز کی غزہ کو کم کرنے کا اہم سوس ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چکنز پہلے کی نسبت کام فیڈ کھائیں انہیں زیادہ انرجی دستیاب ہو وقت کے ساتھ ساتھ ان کا ویٹ بھی پورا ہو اور ہمارے چکنز کی کارکردگی بھی متاثر نہ ہو تو ہوراک کے اندر آپ اس طرح سے کینولا ایل کو شامل کر سکتے جب آپ اس طرح سے اپنے چکنز کو گریٹ آفر کرتے پتھر کی کنکری آفر کرتے تو اس سے جب ان کے جسمانی وزن میں اور ان کے دھانچے میں اچھی طرح سے مضبوطی آتی ہے تو تب بھی فیڈ کاسٹ آپ کو ریڈیوس ہوتی نظر آتی ہے اس کے علاوہ تھائم کا استعمال کرنا مارجورم کا استعمال کرنا اور اس طرح کی بوٹیوں کا سوہانجنا کا یوز کرنا کہ جس میں دھیر سرے انگریڈینٹس ہوتے ہیں یہ بھی آپ کے چکنز کی فیڈ کاسٹ کو کٹ کر رہا ہوتا ہے خاف پہ لے آتا ہے یا اسے بھی نیچے لے کیا جاتا ہے آورال میٹابولیزم ان کا ان کے لیور کا بہترین طریقے سے کام کرنا اور آپ کے چکنز کی جو پرفارمس ہے اس کو مینٹین کرنا یہ ان کے بنیادی مقاصد ہوتے ہیں گھریلو پمانے پہ جب آپ اپنے چکنز کو ملٹی وائٹمنز دیتے ہیں جس میں آپ اس طرح سے ان غزائی اجزاء کو شامل کرتے ہیں ان چیزوں کو شامل کرتے ہیں جو میں آپ کو سکرین پہ دکھا رہا ہوں تو ایک تو آپ کو بیرونی سنتھیٹک یا کمرشل بڑے پمانے سے آپ کو میڈیسنز دی پرچیز کرنا پڑتی کیونکہ ملٹی وائٹمنز آپ کو اپنے چکنز کو کسی بھی سٹریس کی حالت میں ان کی انرجی کو مینٹین کرنے کے والے سے یوز کرنا پڑتے ہیں کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے غزائی سے اگر صحیح طرح سے کیلشیم دستیاب نہ ہو تو اس طرح سے واش کر کے گرائنڈ کر کے آپ چکنز کے جو اینگ شیل ہوتے انہیں یوز کر سکتے یہ میں آپ کو ملٹی وائٹمنز کی تیاری کا پروسیجر دکھا رہا ہوں کہ جس میں کھیرہ گاجر ایپر گارڈ کو شامل کر کے اس میں پانی ڈال کے اس کو کچھ گھنٹوں کے لیے اوپر سے کور کر دینا ہے جب اس کی اچھی طرح سے فرمنٹیشن ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے اس میں کچھ آپ نے پانی شامل کرنا ہے پورا پروسیجر کے لیے لادہ سے میں نے ایک ویڈیو بنای ہوئی آپ وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر اس میں کیلشم کی طور پہ ایگ شیل کو کرش کر کے ڈالنا چاہے تو وہ ایک لادہ سے سورس دستیاب ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو گھرے لو پومانے پہ آثار بھی پڑتا ہے سستہ پڑتا ہے اور آپ کی اورال فیڈ کاسٹ کو بھی ریڈیوز کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی کیلوریز انرجی ملٹی وائٹمن پوٹاشیوم منرلز اور پروٹین کا ایک اچھا سورس ہوتا ہے گھرے لو پومانے پہ آپ اگر پائن نیڈلز کو یوز کرتے یا پھر آپ ایزولا کو یوز کرتے ہیں کہ جو کہ آپ کے چکنز کے لیے بہت زیادہ انگینیڈیئرز کا سورس ہوتا ہے یہ بھی آپ کی فیڈ کارٹس کو ریڈیوز کر رہا ہوتا ہے آپ کو اگر سورج مکھی کے بیج ویسے دستیاب نہیں ہے آپ نے پلانٹ نہیں لگائے ہوئے تو یہ آپ کو کچھ قیمت لگا کے ان کو پرچیز کر کے کم از کم آپ نے دن میں ایک مرتبہ اپنے چکنز کی وزن کے ساب سے اور ان کے عمر کے ساب سے اس طرح سے پمکن سیڈ بھی آپ انہیں عفر کر سکتے ہیں مٹر کے جو بیج ہوتے ہیں یہ پروٹین کا اور بہت زیادہ انرجی کا بہت زیادہ قیمتی قسم کے جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں ان کا ایک اہم سورس ہوتا ہے گھرے لو پومانے پہ دہی کا استعمال کرنا اپنے چکنز میں یہ انہیں کیلشیم پلس دوسرے ایسے اجزاء فراہم کرتا ہے کہ جس سے آپ کے جو چکنز ہوتے ہیں ان کی پرفارمس بہتر رہتی ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ ایکچولی آپ پرو بائیوٹک کے طور پر اور پری بائیوٹک کے طور پر استعمال کرتے ہیں ان کا اہم کام یہ ہوتا ہے کہ چکنز کے جسم میں جتنے بھی نقصان دے جرسومیں ہوتے ہیں انہیں کل کر کے مار کے جسم سے باہر نکرنا اور وہاں پہ فائدہ مند یعنی کہ مفید جرسوموں کی تداد میں اضافہ کرنا گریلو پمانے پہ آپ کے پاس مختلف اجناس تستیابیں آپ ان کی سپروٹنگ کروائیں ان کے اچھی طرح سے پھوٹنے کے بعد آپ ان کے جو اوپر کی کراپ ہے وہ والی ان کی جڑے بھی ایون کہ ان کا ایکسٹریک یعنی کہ رس نکال کے وہ بھی اپنے چکنز کو بہت زیادہ غزائی اجزاء مہیا کرنے کے والے سے یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کو لو کاسٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے چکنز کی جو فیڈ ہوتی ہے اس کا جو بل ہوتا ہے اس کو ریڈیوز کرنے میں اہم کرداردہ کر رہے ہوتے ہیں کم از کم چھے انچز تک یہ جب پہنچتے ہیں تو تب اسے غزائی کا حصہ بنائیے گا اس کی پریپیریشن کا تیاری کا یہ والا طریقہ کا رہا ہے جو ابھی آپ ویڈیو میں سٹیپ بے سٹیپ دیکھ رہے ہیں اس کی تیاری میں کسی قسم کی غفلت نہ بڑھ دیے گا کیونکہ اس سے یہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی کہیں پہ اس کا کوئی حصہ آپ کو کالا نظر آنا شروع ہو جائے اس میں خرابی ہونا شروع ہو جائے تو اس وقت آپ اس میں کاسٹک سوڈا کی آدھی چمچ ڈال کے آپ اس کے راٹ ہونے کا اس کے گندہ ہونے کا اس کے خراب ہونے کے پروسیجر کو روک سکتے ہیں تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جنہیں آپ اپنی چکنز کی غزا کا حصہ بنا کے فیڈ گاہٹ کو ریڈیوز کرنے کی کامیاب کوشش میں مصروف رہتے ہیں یہ اس طرح سے آپ اس کے نیچے کو اس طرح سے آرگینک میٹر بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کو حالی ٹری میں ڈال سکتے ہیں گریلو پومانے پہ آپ نے اپنے چکنز کو ڈرائی ملک دینا ہے کہ ان کے اندر طاقت کے لیول کو پورا کیا جا سکے اگر آپ کو ڈرائی ملک باہر سے مہنکہ پڑتا ہے تو گریلو پومانے پہ دودھ کو ابال کے اوپر جو ملائی ہوتی ہے اس کو سٹور کرتے جائیں اور پھر اس کو اپنے چکنز کی گزا میں شامل کرتے جائیں گریلو پومانے پہ اپنے چکنز کے لیے فری پروٹین کے لیے آپ اس طرح کھال کا استعمال کر کے یا گلے سڑے انڈو کا استعمال کر کے یا گلے سڑے پتوں کا یا گوبر کا یا کسی بھی ایسی اور چیز کا یوز کر کے آپ ان کے لیے میگٹ پروٹین لاروی فری آف کاس پروڈیوز کرتے یا لو کاس پروڈیوز کرتے ایسی جگہ میں رکھئے گا کہ جو جگہ ہلکی سی شیڈی اور ڈریکٹ سن لائٹ نہ ہو وہاں پہ اور وہاں پہ مکھیوں کی رسائی اصل ہو مکھیوں کو جو کہ وہاں پہ جا کے میگٹس دیں انڈے دیں اور یہ بعد میں آپ اپنے چکنز کی غذا کا حصہ بنائیں اس کے علاوہ اگر آپ انسیکٹس کو ٹریپ کرتے ہیں رات کو روشنی کسی جگہ پہ جلا کے تو یہ بھی آپ کے چکنز کے لیے فری پروٹین فری میگٹس فری لاروی اور اس طرح کے ایکس جو کہ انرجی سے بھرپور ہوں یہ انہیں مہیا کرنے میں اہم کردار دا کر رہے ہوتے تو مجھے پوری امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ان میں سے جو بھی سورس جو بھی ذریعہ آپ کے لیے آسان ہے اسے لازمی طور پر اپلائی کریں گے اپنے چکنز کی غذا کو کم کرنے کے حوالے سے اپنا خیار رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ